ہی گائز السلام علیکم آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں چپٹر نمبر نائن بائیو ٹیکنالوجی کو جو کہ ہمیں پاس انٹر بائیولوجی کا چپٹر نمبر نائن ہے ہمانے پاس ٹھیک اس کا نام ہے بائیو ٹیکنالوجی اس کے اندر جو کہ آج ہم انٹرودکشن پر ڈسکس کرنے والے ہیں وہ اوورال اس کا انٹرودکشن ہے کہ آخر اس چپٹر میں ہے کیا ہم پڑھتے ہیں ٹرانسیاک پلانٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ ہم پڑھتے ہیں ٹرانسیاک پلانٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس چپٹر ہم پڑھتے ہیں جین سیکوینسن کے بارے میں پڑھتے ہیں ڈین اے فنگر پرنٹنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم کچھ ڈیزیزز کو ڈسکس کریں گے جو کہ جنیٹکس سے ریلیڈیڈ ہوں گی اس کے ہم ہم فائدی پڑھیں گے کہ ہمیں بائیو ٹکنالوجی سے کیا کہ فائدی ہو رہے ہیں پھر ہم پڑھیں گے کیا کہ نقصان ہو رہے ہیں کیونکہ اگر کوئی تیرہ آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے تو وہ آپ کو نقصان بھی ضرور پہنچائے گی ڈسکس کرتے ہیں جب ہم چیپٹر نمبر ایٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ اس میں ہمارے پاس جنیٹکس ہے ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ہم نے جین کے بارے میں پڑھنا ہے اب جب ہم جین کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ میڈل نے ہمیں یہ بتایا کہ جو کیاریکٹرز ہوتے ہیں وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں جین کے ذریعے ٹرانسفر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے نا تو جین کے ذریعے ٹرانسفر ہو جائیں گے کیاریکٹرز اب کیا ہوا ایک بلکل نیو میتھڑ آیا ٹھیک ہے نا اس میتھڑ کے اندر کیا تھا اس میتھڑ کا نام تھا ڈین ای ٹکنالوجی ٹھیک ہے اس کے ہمارے پاس چار سٹیپس ہیں ٹھیک ہے نا پوری سٹیپس کو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جینٹک انجینئرنگ میں ہم ہوتا ہے کیا ہے ایکشلی جینٹک انجینئرنگ میں کیا ہوتا ہے جوڑ توڑ ہوتے مطلب ایک چیز آپ نے لگائی دوسری چیز نکالی ٹھیک ہے نا یہ ہم کہہ سکتے ہیں ہیرہ پھیری ہوتی ہے کس طرح سے کہ یہ جینٹک مٹیریل ہوتا ہے نا اس کے اندر یا تو کوئی چیز کی ایڈیشن کی جاتی ہے یا تو کوئی چیز نکال دی جاتی ہے ٹھیک ہے نا اس طرح سے ہوتا ہے کسی بھی اورگانیزم کی تو اس چیز کا اگر ہم کوئی بھی اس ٹائپ کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ہم وہ چیزیں لے آتے ہیں ہم جینٹک انجینئرنگ کے اندر لے آتے ہیں جی جیسے کلوننگ ہوتی ہے جیسے ٹیشو کلچر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جسے بہت سارے اور بھی طریقے ہیں وہ ہوتے ہیں سو یہ سب ہم پس جینٹک انجینئرنگ میں آ جاتا ہے سو اگر اس کی دیفنیشن کی بات کی جائے تو وہ سمپلی کیا ہے کہ جینٹک انجینئرنگ ہم پس وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم پڑھتے ہیں مینپولیشن کے بارے میں مطلب جوڑ توڑ کے بارے میں ہیرہ پھیری کے بارے میں کہ بھائی ایک چیز نکال دی ایک چیز لگا دی اس طرح جنٹک انجینئرنگ میں لگانی ہے اور وہ کس کا ہو سکتا ہے کسی کا ہو سکتا ہے کوئی انسان ہو کسی کا ہو سکتا ہے کوئی بھی لیونگ اورگینزم ہونا چاہیے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اب میں آپ کو جس کا نام لے رہی تھی جس کا میں نے کہا ری کومبیننٹ ڈی ای نی ٹیکنالوجی ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے کہ آر ڈی ای نی مطلب ہم نے ری کومبیننٹ ڈی ای نی بنانا ہوگا کیسے بنانا ہوگا پہلے اس کی پرپریشن کرنی ہوگی وہ ہم کمپ اس کو پرپریر کیسے کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک ویکٹر ہوگا ریسٹکشن انزائمز وغیرہ ہوں گے لائگیس انزائمز ہمیں پاس ہوں گے جو کہ ایزاگلو کے طور پر کام کریں گے جس سمن بار ہوتی ہے نا ویسا ویسا کام ہوگا ان کا سو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہم اس کو جو ہم نے بنایا نا ری کومبیننٹ ڈی ای نے اس کو ہم انسٹ کر دیں گے ڈال دیں گے اٹھا کے پکڑ کے ہم ڈال د کرویں گے پھر ہم اس میں سے جو ہمیں جین ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے نا اس میں سے بیکٹیریہ کو سیلیکٹ کریں گے یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پروسس ہو گا پھر ہم اس کی اپلیکیشن کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے نا کیا ڈسکس کریں گے ہم اس کی اپلیکیشن کو ڈسکس کریں گے بہت سمپل سی ہیں وہ بھی اس کے بعد ہم آیں گے ٹانسین پلانٹ پر پھر ٹانسینک ایلیمال پر اس طرح سے ہم یہ ون بائن کمپییت چیپر کو ڈس مطلب کہا جاتا ہے کہ جو بیلڈنگ ہے نا بائیو ٹکنالوجی کی وہ ری کامپنینٹ ڈی این ای ٹکنالوجی جو کہ ہم پروسس کمپلیٹ پروسس جس کارنے والے نا یہ جس میں ہم پڑھیں گے پروپیشن کیسے کریں گے ملٹیپلیکیشن کیسے کریں گے پھر سیلیکشن کیسے کریں گے یہ جو پورا پروسس ہے نا بہت بڑا اور بہت امپورنٹ اس کا جب ہم ذکر کرتے ہیں نا تو یہ سارا کیا ہے جو جو جینیٹک انجینیرنگ ہے جو کہ بائیو ٹکنالوجی ہے نا بائیو ٹکنالوجی جو کہ ہمارا چیپٹر ہے اس کی جو بلڈنگ ہے یہ اس پہ کھڑی ہے اس مطلب بہت اہم بہت امپورٹنٹ کیا ہے ہمارے پاس کردار ہے ہمارے پاس بائیو ٹکنالوجی میں ری کامیٹ این ٹکنالوجی کا بہت اہم کردار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا دعا میں یاد اکھیے گا اللہ حافظ